اسلام علیکم جی آج ہم موجود ہیں سازگر انجنئرنگ کے پلانڈ کے اوپر جہاں پہ پاکستان کی پہلی لوکلیو پیڈیوز ہونے والی ہائیبریڈ گاری کا ایک کیک وارکرون لکھے ہیں آپ کے لیے یہ ہیول ایچ سکس ہے ایچیو اس کا نام ہے بیسکلی ہائیبریڈ الیکٹرک وہیکل ایچ سکس کے اندر یہ سیمپل ایچ سکس سے بہت زیادہ ریزیمبل کرتی ہے اس کے جو ہیڈ لیمس ہیں وہ ایلیڈ کے اندر ہیں پروجیکٹر کے ساتھ آتے ہیں اور فاغ لیمس بھی بلکو بیسی ہیں لیکن ان کی پوزیشننگ کا اور پیانو بلیک کا جو یوز ہے اس کا تھوڑا بہت ڈیفرنس ضرور ہے اس کے جو فرنٹ پر گریل ہے وہ انفینٹی کے اندر ہے پہلے سافت خروم کے اندر ہوتی تھی جو کہ اب یہ انفینٹی کے اندر تو ہے لیکن جو پیانو بلیک ایلیمنٹ کے ساتھ جو کانٹراسٹ آرہے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ پیانو بلیک اس کے بمپر کے اندر ایمبیڈ ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی بھی قروم کا پارٹ ڈیوز ہو رہا ہے ہیول کا جو لوگ ہے اس کے نیچے اس کا فرنٹ کیمرا ہے اور ریڈار کی جو سارے فیچرز ہیں اس کے لیے ریڈار بھی بہاں پہ مجھوود ہے نیچے بمپر کی اگین جو فاغ لائم سے اس کی پوزیشنگ میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہے کہ سیمپل ایسیس کے اندر وہ ہوریزونٹل شیپ کے اندر نہیں تھے آتے وہ ورٹیکل تھے جبکہ اس کے اندر وہ ہوریزونٹل کے اندر آرہے ہیں وہ بھی لیڈی پویکٹر ہیڈلیمز اس کے نیچے بمپر کا جو لوہر لیپ ہے اس کے اندر جو ڈیفیوزر کا جو الیمیٹس ہے جو سیمپل ایسیس کے اندر آتا تھا اب وہ بھی نہیں ہے ہیول ایسیس جو ہائیبریڈ والی ہے اس کے انجن بھی پندرہ سی 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 ٹربو ہی ہے سیمپل ایسیس کی طرح لیکن دہ ڈیفرنس اس کے یہ ہائیبریڈ کے ساتھ آتی ہے جو انٹرنیشنل آ رہے ہیں ان کے اندر تو 1.8 kVH کی بیٹری آتی ہے ابھی جب پروپر لانچ ہوگا تو اس کے اندر پتہ چلے گا اس کے اندر کون سی سپیسیفیکیشن کی بیٹری انسٹرالڈ ہیں لیکن ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اس کی جو آوٹپٹ ہے پاور کی وہ بہت اگریسیو ہے یہ گاڑی پانسو نیوٹی میٹر یہ گاڑی فائی فیفٹی نیوٹی میٹر آف ٹاک پروڈیوز کرتی ہے فور دہ ریفرنس ریو روکو جو کہ ٹاپ آف درائن ہے ٹیوٹا کی وہ پانچو نیوٹی میٹر آف ٹاک پروڈیوز کرتا تو یہ پاندناہو سو سی سی ہو کے بہت امپریسیو ٹاک پروڈیوز کر رہی ہے یہ ویسے فرنٹ فیلڈ رائیو ہی کوئی ریر ویل یا آل ویلڈ رائیو کو آپشن موجود نہیں ہے لیکن اٹس ویری امپریسیو کہ یہ بیس کلومیٹر پر لیٹر کی ایوریش دیتے ہوئے بھی اتنی انرڈی اتنی آؤٹپٹ پروڈیوز کر رہی ہے ایڈیوز کر رہی ہے جو ہائی بریٹ آنے والی ہے اس کے سیڈ پروفائل کے اندر کوئی ایسا دیفرنس وغیرہ نہیں ہے جو آپ میجر نوٹس کریں لیکن جو ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے جس کے جو ویلڈ ہیں وہ انیس کے انچ کے اندر ہیں اور پیانو بلیک فینش کے اندر آرہے ہیں جو کے سیمپل جو ایڈیوز کر رہی ہے اس کے اندر سفر کروم کا ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ سپیریر لگے ہیں جس طرح کروم کا پارٹ اس گاڑی کے اندر دکھائی رہتا ہے بلکل اسی طرح اس کے کروز بھی اس کو پورٹرے کریں فور ایسیمپل ریئر پہ ڈور کے جب آپ نیچے جائیں تو اس کے جو کروز ہیں وہ بہت زیادہ اگریسیب ہو جاتے ہیں اور آپ کو ایسے لگتا ہے اس سے سیپریٹ لیئرز ہیں نیچے پلاسٹک لیڈنگز کی اور باڈی پینلز کی سائٹ پہ سمارٹ انٹری کی آپشنز یہاں پہ موجود ہیں کروم کا پارٹ اکروس رووف وغیرہ جاتا ہے اس کے اندر رووف ریلز بھی ہیں جو کہ کروم کے اندر پینٹڈ ہیں آپ کو ریئر کے اوپر بھی کچھ ایسے ایسیسے شاپ وغیرہ نہیں ملتے انہوں نے تھوڑے بس گرووز رکھے ہیں تاکہ گاڑی کی جو ایک موڈر ایسی بھی والی فیل ہے وہ ویسی ہی رہے ہیویل ایچ سکس جو ہائیبریڈ آرہی ہے اگر اب اس کے ریئر کی بات کرتے چلیں جو میجر ڈیفرنسی ہیں وہ تو اسٹھیٹیکل ہی ہیں جو فیلہ ڈیفرنس آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے ریئر سپوئیلر کے اوپر ایک تو جو جو ٹاپ مانٹی بے کلائمز ہیں وہ فور وی کے اندر لگی ہوئے ہیں جو کہ سپوئیلر کے ڈیوائیڈ کر رہی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو سپوئیلر ہے وہ ایکسٹینڈ ہو کہ پیانو بلیک کے کلر کے اندر آرہے ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہے نہ صرف یہ سائٹس پہ بلکہ اوپر بھی آپ کو اس کا تھوڑا سا اسٹھیٹیکس ملتے ہیں ریئر پہ نیچے اس کی لائٹس 100% انٹیکل ہیں ویڈشیٹ پہ جو وائپر ہے بیک پہ وہ سیمپل ایسکس کے اندر بھی آتا ہے اس کے اندر بھی آتا ہے پریمیم ایسو ویز ہیں ان کے ریئر پہ آتا ہے وائپر جو ایک ڈیفرنس ہے میجر وہ یہ ہے کہ اس کے سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اچی وی کی بیجن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائیبڈ الیکٹرک فہیکل ہے اور یہ پاکستان کی پہلی لوکلی پروڈیوز ہونے والی ہائیبریڈ ہے ایک مہینہ پہلے تقریباً ہم نے لوکل جو لانچ ایونٹ ہوا تھا جو ہیول اسکس پہلی لوکلی پروڈیوز ہوئی تھی وہ کور کیا تھا اور ایک مہینے کے گیپ کے بعد ہم بہت جلد ایکسپیکٹیڈ ہے کہ اس گاڑی کیا بھی جو پروپر لانچ ہے وہ بھی ہو جائے گا تو it's a good thing کہ انہوں نے ایک سے دو مہینے کے ٹائم کے اندر اندر پاکستان کی پہلی لوکلی پروڈیوز ہائیبریڈ بھی کر لی اس کے علاوہ نیچے آپ کو پاکنگ سنسر وغیرہ ملتے ہیں اور یہاں پہ جو بمپر ہے وہ بھی ڈیفیوزر ہے اور پلاسٹک لیڈنگز اکروس بارڈی جا رہی ہیں اس کے جو پاکنگ سنسر ہیں وہ صرف پاکنگ سنسر کا کام نہیں کرتے بلکہ اس کے اندر آٹو ریورس اور اس کے علاوہ جو ریئر کرتے ہوئے ڈیرامک گایڈنگ لائنز ہیں ریورس کیمرا ہے اس کے علاوہ جو پینرومک ویو ہے 360 سراؤنڈ گیو ہے وہ سارے فیچرز اس کے اندر موجود ہیں جو کہ اس کو ایک بہت ایکسیلنٹ جو ایسی ویو بناتے ہیں ریئر پر اس کا ایک بہت اچھا سپیشل فیچر ہے وہ اس کا آٹو ٹیل گیٹ کا ہے کہ آپ بہتر سمپل کلک یہاں سے اس کی بوٹ کو ایسیلی اوپن کر سکتے ہیں انلائک ادر آٹو ٹیل گیٹ یہ بہت ایسیلی اور سففلی اوپر جاتی ہے اور اتنی ہی بٹری سموودھ طریقے سے نیچے بھی آ دیں جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے کوئی بلکل سلو بگرہ کوئی لیگ نہیں ہے آپ نے بند کرنا ہے آپ اگین اس کا ٹیل گیٹ کا بٹن دمائیں اور یہ بوٹ آٹومیٹکلی کلوز ہو جاتی ہے ہیویل ایچ سکس ہائی بریڈ کے اندر جو ریر کی انٹی اور اگزیٹ آنہ وہ بہت زیادہ ایزی ہے اوہ انہا کہ بھی اگلی سیٹ فل پیچھے ہے اور یہاں بیٹھ کے بھی اچھی خاصی لیکس پیس ہے بی بھی اور اس کی شیٹس کا جو دیزائن ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کے رہے اسپیشلی جو انہوں نے گرووز پنایا ہے اس کے اندر تاکہ آپ کی جو لیکس پیس ہے وہ میکسیم رہے اس کے اندر جو بیڈ ہے فلور وہ بھی کھا آلماست فلیٹ ہی ہے اور پیچھے اتنی جگہ ہے کہ تین لوگ ایزیلی بیٹھ سکیں اس کا جو میٹیریل ہے وہ بھی پرفریٹیڈ جس سے آپ کے سورٹ و ویڈیلیشن بغیرہ بھی ہوتی رہتی ہے ریر پہ آپ کو پیانانومک سنروف بغیرہ ملتا ہے اور اگلی سیٹ کے جو کنٹرول ہیں وہ بھی پیچھے بندہ بیٹھ کے کنٹرول کر سکتا ہے یہاں پہ جو آٹومیٹک جو اس کے کنٹرول ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ دو آپ کو اسی کی پورٹس ملتی ہیں دو ٹائپ اے کے لیے چارجنگ سوکٹس بھی مجود ہیں بیٹھ کے آپ کو ایک بہت ایک جو ambience آتی ہے وہ بہت 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 پریمیم ایسی وی کے آتی ہے اس کے مین ریزن یہ بھی کہ اس کے اندر جو سٹیچ لیدھر ہے جو بہت سوفٹ ہے پیانو بلیکس ہیں آرٹ اس کے اندر سپیکر ہیں اس کے اندر جو کروم کا کافی جگہ پارٹ ہے اور کروم یہاں پہ پینٹ بھی ہوا ہے تو ایک اوورال بہت پریمیم ایسی وی کی فیل آتی ہے کمفرٹ کو انکریز کرنے کے لیے یہاں پہ تین ہیڈرٹس بھی مجود ہیں اور سنٹر پہ آمریس کی آپشن بھی مجود ہے جس کے اندر دو کپ کھولڈرز بھی آپ رکھ سکتے ہیں آپ کو تھوڑی سی جو اٹنسن ٹو ڈیٹیل ہے وہ دکھاتے ہیں اس گاڑی میں کہ یہاں پہ جو گرابرز ہیں پیٹ سے ساتھ آپ کے ایک فیل آتی ہے کہ بہت زیادہ لوڈڈ گاڑی کے اندر پیٹھے ہیں اسی وینٹس اکروس دیشپورٹز آرہے ہیں فلی لوڈڈ ہے یہاں پہ دیفرنٹ کنٹرولز ہیں اسی کے اور ساتھ آپ کو جو 360 سراؤن گئی ہے اس کا یہاں پہ آپ کو سپیکرز موجود ہیں آٹھ سپیکرز ہیں روٹل اس گاڑی کے اندر اور اس کا جو ڈیزائن ہے نا انفرٹینمنٹ اسپلیز کا اور اس کی ایون جو اریجنل جو اس کی سپیڈو میٹر ہے اس کا وہ بہت زیادہ امیزنگ ہے اس کے اندر آتے ہیں آپ کو چھے ایر بیک آتے ہیں ناو بے فور چینجنگ دگیز وہ بہت زیادہ پریمیم ہے اور اس کے اندر جو کٹ اوٹس ہیں ڈیمنڈ شیپ کے اندر پارکنگ آپ کی آٹومیٹک ہے اس کے علاوہ جو ہل ہول کنٹرول ہیں اور ہل کے ایسس وغیرہ کے سسٹم سارے اس گاڑی کے اندر موجود ہیں کروز کے آپشنز بھی ہیں اس کی جو یہاں پہ وائلس چارجنگ کے لیے بھی جگہ موجود ہے اور سیٹس اگن ریر کی طرح وینٹیلیٹیڈ ہیں جو کہ آپ کے جو کمفرٹ ہے اس کو بہت زیادہ انکریز گئے رہے ہیں اس گاڑی کے اندر درائیور سائٹ کے لیے لمبر سپورٹ بھی موجود ہے اور یہ سکس بھی ایڈزیسٹیبل آپ اس کو with a tap آپ آگے پیچھے اور سارے اس کا کنٹرول یا وغیرہ یہاں سے ہی ایڈزیسٹ کر سکتے ہیں اس گاڑی کے اندر آپ ڈرائیور کرتے ہوئے ڈسٹریکٹڈ ناؤ اس کے لیے ہیڈزیپ ڈسپلی بھی ہے جو کہ آپ کو وینڈ سکرین کے اوپری آپ کی سپیڈ اور بیسک جو انفرمیشن ہے وہ بتاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کی پہلی ہائیبیڈ وہیکل کا لانچ سے پہلی آپ کے لیے کوئی ووکرون لے گئے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پہلی پاکستان کی ہائیبیڈ وہیکل اگر آپ اس گاڑی سے مزید آنا چاہتے ہیں تو ہم پلین کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیس تک اس کا جو ڈیفرنٹ پولیٹیکل سٹویشن کی ورہ سے اس کا جو افیشل لانچ تھا وہ تھوڑا ڈیلے ہو گئے جیسے ہی وہ آئندہ انشاءالہ آنے والے دنوں کے اندر ہوگا اس کے لیے بھی آپ کے پاس جو لائیو ساری براڈکاس بغیر اور ساری ڈیٹیل وارکرونڈز لے گئیں گے بلکل اسی طرح جس طرح آپ کے لئے HRV کی لے کے آئے تھے سو پلیز سبسکرائب تو اور چینل اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمیں سب آم سوشلیز ملیا ہینڈلز پہ لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں کومنٹ بھی کریں اور یوٹیوب پہ نوٹیفکیشن بیل کو بھی کلک کیا کریں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم لی پتا چل سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ